موزز خواتین وزرات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین اوان کمالی صدروی صدرات سیل وزیر آباد جلہ گجنوالا پنجاب پاکستان سے یہ چینل بالعموم عوام الناس کے لیے ہے اور بالخصوص حکم اکرام کے لیے ہے تاکہ وہ دروست طبی رہنمائی حاصل کر کے عوام الناس کی بہتر انداز پر خدمت کر سکیں آج کی ہماری اس مختصر سی ویڈیو کا انوان ہے خوشک مزاج کی غزائیں اور دوائیں آپ سے گزارش ہے کہ اس مختصر سی ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھئے گا تاکہ آپ کو ان کے بارے میں صحیح علم حاصل ہو سکے خوشک مزاج کی دوائیں یا غزائیں ان کو قانون مفرد ازاق کے مطابق جو کہ حضرت صابر مطانی رحمت اللہ علیہ کی تجدید طب کی تحقیق ہے اس کے مطابق ان کو ازلاتی غزائیں یا دوائیں کہا جاتا ہے اور طب یونانی کے مطابق ان کو صداوی غزائیں یا دوائیں کہا جاتا ہے ریاہی غزائیں یا دوائیں بھی ان کو ہی کہا جاتا ہے ان میں ہر قسم کی ترش اور کڑوی اشیاء شامل ہوتی ہیں ترشی جو ہے وہ ازلاتی اغزیہ ادویہ میں ہی بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں ان ادویات کے استعمال سے یا ان غزاؤں کے استعمال سے جو صداوی مریض ہوگا تضابیت کا مریض ہوگا ازلاتی تحریک کا مریض ہوگا اس کے لیے یہ نقصان دے ثابت ہوں گی ان غزاؤں میں بڑا گوشت بینگن آلوگو بی مٹر کالے چنے چنے کی دال وغیرہ اور دعاوں میں تخم حرمل لانگ جائفل جلویتری وغیرہ شامل ہیں ان دعاوں کے استعمال سے یا ان غزاؤں کے استعمال سے انسانی جسم میں جب یہ استعمال کی جائیں گی تو پشاب کی مقدار کم ہو جائے گی اور جسم میں حرارت جو ہے وہ تھوڑی پیدا ہونے شروع ہو جائے گی خوشکی زیادہ ہوگی حرارت کم ہوگی اور اس کے استعمال سے تھنڈک جو ہے اس کا خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو تمام زمینی اور آسمانی افات و بلیات سے محفوظ رکھے اور صحت من زندگی عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ